ملک کے غریب طبقے کے ساتھ کیا ہے اس کا انجام کیا ہوگا حالانکہ ووٹ دینے والا بھی زیادہ تر یہی غریب آدمی تھا یہ سوال سو خلیل الرحمان صاحب پلیس اٹس ٹو ایلی مجھے لکھتا ہے آپ کا مزاج مجھ سے بہت ملتا جو ہوتا ہے میں نے بہت جلدی سب سے پہلے پاکستان میں اگر کسی نے ان کے ہمدردوں میں سے یہ نونڈی پیپلز پارٹی یہ وہ سارے مولانا جو ہیں ہمارے فضل الرحمان صاحب ان کو چھوڑ کے ان کے ہمدردوں میں سے پہلی اگر کوئی قاقتور آواز اٹھی تھی کہ کیا جھاک ہمار رہے ہیں بغیر تیاری کے آگئے ہیں اتنی بڑی چارشیٹ وہ میں ہی تھا اور اب بھی بعض میں بھی نہیں آ رہا لیکن میں نے اس کو بڑی تیزی سے ری وزٹ کیا سو آپ سے بھی میری درخواست یہ ہے کہ it is a little too early پی ٹی آئی کی ٹرم پورا ہونے کا انتظار کریں پلیس اچھا میچ کے درمیان سے بھی پہلے ہیں یعنی میچ کا درمیان کب ہوگا جب دھائی سال ہو جائیں گے تو ابھی تو میچ کا درمیان بھی نہیں آیا مجھے کرکٹ کی تمیز نہیں لیکن جو میں نے لوگوں سے سنا بلکل ہی نا لوگ بلکل امید چھوڑ تو گئے تھے کہ یہ کچھ نہیں بننا ورل کپ ہوں گے تو میرا خیال ہے کہ ٹائم دیں اس بندے کا ایک اپنا ریکورڈ ہے تو آپ والی جلت پسندی میں نے تو پہلے کیا ہے اور خود میری آج کی کیفیت ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں میں آپ کیوں سمجھ لیں کہ پی ٹائی کی گاڑی آگے جا رہی ہے میں پیچھے جا رہا ہوں کبھی مجھے ایک انڈکیٹر نظر آتا ہے تو وہ میں خوش ہوتا ہوں کہ ٹھیک طرف جا رہا کہا ہوں یہ اقزام میں دیکھتا ہوں دوسری طرف کا انڈکیٹر آ جاتا ہے پھر میں جو بھی غصہ فرسٹریشن دپریشن جو بھی آپ کہہ لیں تو میری یہ کیفیت ہے جس کو میں نے ایک پروگرام میں موسٹ پرابلی وہ آئیشہ بخش ہے میری تو بہت لادلی بیٹیوں بھی ترے وہ ہوتی ہیں یہ یہ پتہ نہیں کون سا چینل ہے گور میں تو میں نے کہا میں پینڈولم کی ترے ہوں ایسے وال کلوک نہیں ہوتا اس کا پینڈولم چل رہا ہوتا کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر میں انڈکیٹرز دیکھتا ہوں کہ ایک گاڑی جا رہی ہے یہاں کے پی ٹائی کی اب وہ رائٹ کا انڈکیٹر ذریع میں کہا رہا ہے یہ ٹھیک جا رہا ہے ٹھیک جا رہا ہے یہ اظم مجھے پتہ لکھ رہے یہ کے دل جا رہے ہیں سو اس طرح کی کیفیت ہیں it's too early اور ایک بات تیہ ہے وہ میں ہلفن بھی ارز کر سکتا ہوں کہ جس حالت میں یہ ملک ملا ہے پی ٹائی کو خدا کی پناہی ہیں اب وہ لوگ زیر اطاب ہیں پر کسز ہیں کوئی جلابتنی کاٹ رہا ہے مجھے تفصیل میں جانا اچھا نہیں لگتا میرا ٹائپ نہیں ہے میں نے بہت ان کی شدید مخالفت کی جتنی دیری ہے ایکزائل میرا ہے کوئی مجھے ایک جملہ بتا دیں میں نے ان کے خلاف لکھا تو مجھے ان حالات میں بس اتنا ہی کافی ہے کہ ملک بہت ہی پیڑی حالت میں ملا ہے ان کو اس لیے ان کو ٹائم دینا چاہیے تاکہ یہ بھی اپنا شوق پورا کر لیں نا وہ کل کلان یہ نا کہے کہ ہم تو بڑی توپ چلا دیتے پانچ سال اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کو ٹائم پوری کرنے دیں باقی دیکھتے پاکستان اپنی ایٹمی صلائیت کو پاکستانی آبادی کی فلاح و بہبود کے لیے کیا استعمال کر سکتا ہے کیوں نہیں کر سکتا اور ایک بات اور میں ارز کر دوں یہ ٹیکنالوجی ٹیکنالوجی کو میں ہنڈر پسنٹ مادی عمل نہیں سمجھتا یہ ایک روحانی عمل ہے جیسے غالب نے کہا نا آتے ہیں غیب سے ہی مزامی خیال میں ہر خوبصورت خیال وہ چاہے سوشل سائنسز کے حوالے سے ہو یا پیو سائنسز کے حوالے سے یہ خالق و مالک و رازق کا کرم ہوتا ہے یہ اس کا رحم ہوتا ہے جو اس کے لیے سر پٹکتے ہیں وہ پھر کسی کو دان کر دیتا ہے ورنہ نیوٹن کے ایڈیسن کی طرح اس کی بھی دریافتیں ڈسکاوریز جو ہیں درجنوں بی سیوں سینکنوں میں ہوتی نہیں ہوتا قدرت جس پہ کرم کرتی ہے اس کو یہ توفیق اور طاقت دیتی ہے کہ وہ اس کی کوئی پہلی بوجھ لے سو پھر وہ سائنسز سے لے کہ یہ ٹکنالوجی کو میں روحانی عمل سمجھتا ہوں سائنسز ایک روحانی کام ہے ایک پاکیزہ آدمی کا کام ہے جو خالق و مالک کی مخلوق کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے اور تخلیق مطلب یہ تخلیق تخلیق کارے تخلیق کارے اللہ پا خود تو جس کوئے ایک آدمی ذرا جس کے قریب سے گزر جاتا ہے وہ تو اس کو تک دہبے ہیں مطلب میرے جیسے چپڑ گناتی کیا تخلیق کرنا ہے بھائی ٹکنالوجی اور یہ سائنس اور ٹکنالوجی میرے لیے یہ روحانی کام ہے یہ سپرچولزم کی ایک اور فارم ہے ایک اور شیپ ہے جو دنیا کو ریز شیپ کر رہی ہے ابھی شاید لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کس کس نے سر دھڑکی بازی نہیں لگائی کہ انسان جھوٹ نہ بولے کیا ہوا باز نہیں آئے اب سائنس ٹکنالوجی نے اس طرح کی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے کیا ہوا اب جب یہ بہت عام ہو جائے گا تو بچے بھی جھوٹ نہیں بول سکے گے وہ گھر میں آ جائیں گے وہ پرزے یا پرزے یا پرزے میں نہیں چونکہ میں تو نالائک آدمی ہوں میرا سائنس کا بیکراؤنڈ آئی نہیں میں تو سپرچولیسٹ کے علاوہ اگر کسی کی عزت کرتا ہوں تو وہ بڑھا وہ ہر کسی کو مل جاتا ہے یہ ایڈیسن کی معصومیت کو اس کی پکار کو اس کی منت کو اس کی ارتقاس کو یہ دان ملتا ہے اوپر سے کہ جا موچ کر تجھے ہم نے نواز دیا یہ جو غالب کا یہ مصرہ معمولی بات نہیں ہے اس میں بہت بڑا میسج ہے آتے ہیں غیب سے ہی مضامی خیال میں پر یہ بات سو فیصد درست ہے ورنہ نیوٹرن کے اس کی ڈسکوریز سو پچاس تو ہوتی ہیں وہ تو نہیں ہے جتنا ہے یہی حال اپنے انکل آئنسٹائن کا ہے ایڈیسن کو زیادہ نواز دیا گیا ہے یہ چلتا ہے ایسی طرح مجھے بتائیں آپ میرے پاس وہ شیکسویر والی کریئیٹیوٹی کے انہی ہیں میرے پاس اس جیسا امیجنیشن کے انہی ہیں میرے پاس وہ گہرائی اور گیرائی وہ ڈیپت کیوں نہیں ہے شیکسویر کی چارٹنگیں تھی نہیں ہے بھئی جس کو ملنا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے اس کو خوبصورت عالی عطم سوچ کریئیٹیوٹی اس کو رب العزت ادا کر دیتا ہے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا بڑی اگزی پیٹی بات ہے ہم بچے تھے جب کالیج سکول میں ڈیبیٹس وغیرہ ہمیں یہ دلیل دی جاتی تھی کہ بھئی چاکو چھرا ڈیگر خنجر جو بھی کہلیں آپ وہ ڈاکو کے ہاتھ میں ہو تو اس کا استعمال آ رہا ہے وہ ہی ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہو تو اس کا استعمال آ رہا ہے سو ٹیکنالوجی ہے آپ جیسے چاہو خرچ کر لو اس کو گالی دینا میں تو ٹیکنالوجی کی بہت حصد کرتا ہوں چونکہ ٹیکنالوجی کوئی اہم ہی جا گیا کہ آپ شاپنگ مال سے لے سکتے ہو کہ جی مجھے کوئی نا تپسیاں ہیں یہ بھائی جیسے کبھی گاروں میں یا جنگلوں میں جا کے پلانا میڈیٹیٹ کرتے تھے لوگ تو یہ میڈیٹیشن کے جواب میں مدرت کرم کرتی ہے بھی ٹھیک کچھ اطا کر دیا کسی کو جن کی تلاش جھوٹی ہوتی ہے ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا میں نے چائنیز کا ایک محابرہ پڑھا ہے ظاہرہ مجھے چائنیز نہیں آتی میں نے انگریزی میں پڑھا ہوگا وہ عجیب ہے وہ کہتے ہیں کہ آلہ علم کا دماغ سے کوئی تلق نہیں ہے یہ پاکیزہ دلوں پاکیزہ روحوں پہ نازل ہوتا ہے مجھے تو اس میں بڑی صداقت اور بڑی سچائی نظر آتی انٹے لے اٹک جاؤ بڑے ذہین ہیں بڑے گریرز لیے ساری زندگی بڑے ٹاپ کی ہے بڑے ٹاپر ہیں متیجہ کچھ بھی دے نہیں گئے بنینوں انسان کو تو یہ آلہ جانے بہتر تو ظاہر ہے وہی جانتا ہے مجھے نہیں پتا کہ کتنا میڈیٹیٹ کرتے ہیں کتنی جان مارتے ہیں کتنا اپنا آپ سپرد کر دیتے ہیں ایک خاص عمل میں ایک خاص چیز کی تلاش میں پھر ان پر کرم ہوتا ہے تو اور ٹکنالوجی کو میں تو بہت تعظیم دیتا ہوں بہت عزت کرتا ہوں ٹکنالوجی کی اب اس کا استعمال آپ نے اگر بھونڈا کرنا ہے تو تو کسی چیز کا بھی کر لو انسانی تاریخ میں جتنا ایکسپلائٹ مذہب کو کیا گیا ہے ایٹم بام تو استعمال ہی دو دفعہ ہوئے ہیں اتنا مطلب کو حرام مچا ہوا ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں دو شہروں پہ استعمال ہوا ہے لیکن مذہب کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں جتنا بنین و انسان کا ایک جملہ ہے موسٹ پرابلی لینن کا پریچر آف ہی بری ریلیجنز آ روگ تو جتنا خون بہا جتنا ظلم جتنی زیادتی جتنے قبضے ناجائز وہ اب آپ کشمیر کی بات دیکھ لیں مذہب کے کسی مت کے اس کے نام پہ ہوئے ہیں مذہب کے نام پہ سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوئی ہیں تو اس لیے بہرحال ٹیکنالوجی کا جی میں تو بہت حزت کرتا ہوں ٹیکنی ٹیکنی